ہلو دوستوں میں آپ کا دوست آجیرو ایک بھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں دوستوں ہم اپنے اس ویڈیو میں جانیں گے سپیڈ کنٹرل سرکٹ کے سیکنڈ پارٹ میٹر آؤٹ سپیڈ کنٹرل سرکٹ کے بارے میں اس سے پہلے دوستوں اگر ہم بات کریں کہ سپیڈ کنٹرل سرکٹ کیا ہوتا ہے تو جب ہائیڈرولک سرکٹ کے پریسر لائن اتوار ریٹرن لائن میں فلو کنٹرل وال کا یوز ایکچویٹر کے سپیڈ کو کنٹرل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو ہم اس کو سپیڈ کنٹرل سرکٹ بولتے ہیں اس سے پہلے دوستوں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ میٹر ان سپیڈ کنٹرل سرکٹ کیا ہوتا ہے تو آپ میرے پریویس ویڈیو میں جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں نے آپ کو یہ سمجھانے کوسز کیا کہ میٹر ان سپیڈ کنٹرل سرکٹ کیا ہوتا ہے اس کا یوز ہم کہاں پر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کا ڈائیگرام کس طریقے سے بناتے ہیں دوستوں ہم اپنے اس ویڈیو میں بات کریں گے میٹر آؤٹ سپیڈ کنٹرل سرکٹ کے بارے میں تو دوستوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب فلو کنٹرل وال کا یوز ریٹرن لائن میں ڈائریکشن کنٹرل وال اور ایکچویٹر کے بیچ میں ہوتا ہے اور وہ سیلینڈر سے آؤٹ ہونے والے آئل کے فلو ریٹ کو کنٹرل کرتا ہے تو ہم اس کو میٹر آؤٹ سپیڈ کنٹرل سرکٹ بولتے ہیں جیسا کہ دوستوں آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر فلو کنٹرل وال کا یوز ہو ہے اس سیلینڈر سے آؤٹ ہونے والے آئل کے ریٹرن لائن میں کیا گیا ہے دوستوں یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے سیلینڈر کا جو سپیڈ ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے فلو کنٹرل وال کو کتنا اوپن کر رکھا ہے دوستوں اب اگر میں بات کروں تو جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر میٹر آؤٹ سپیڈ کنٹرل سرکٹ کا ڈائیگرام بنا رکھا ہے اس میں فلو کنٹرل وال ویٹ انٹیگرل چیک وال کا یوز ریٹرن لائن میں ایکچوئیٹر کے بات کیا گیا ہے جو کی آئل کے فلو ریٹ کو کنٹرل کرتا ہے اس کا یوز ایکچوئیٹر کے سلو اور فاسٹ سپیڈ کے لیے کر سکتے ہیں اب اگر دوستوں میں اس کے ورکنگ کی بات کروں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے سلو سپیڈ کے لیے کہ اگر ہمیں ایکچوئیٹر کو سلو مومنٹ کرانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا جب آئل کا فلو پمپ سے ایکچوئیٹر کی طرف ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ پشتن کو فوروڈ ڈائریکشن میں پسٹ کرتا ہے اور پشتن روڈ سائیڈ کی جو آئل ہے وہ پورٹ بی سے ریٹر لائن کے تھرو فلو کنٹول وال میں انٹر کرتا ہے اب چونکہ ہمارا فلو کنٹول وال کم اوپن ہوتا ہے تو آئل کا فلو ریٹ بھی کم ہوتا ہے جسے کہ پشتن فوروڈ ڈائریکشن میں سلو موب کرتا ہے دوستوں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے فلو کنٹول وال کو کتنا اوپن اتوہ کتنا کلوز کر رکھا ہے ٹھیک ایسے ہی جب ہمیں اپنے ایکچوئیٹر کو فاش مومنٹ کرانا ہوگا تو فلو کنٹول وال ہم زیادہ اوپن کر دیتے ہیں جس سے آئل کا فلو زیادہ ہونے لگتا ہے جس سے کہ ہمارا جو یہ پشتن ہے وہ فوروڈ ڈائریکشن میں فاش مومنٹ کرتا ہے دوستوں اگر میں اس کے امپورٹنس کی بات کروں کہ اس کا یوز ہم کہاں پہ کرتے ہیں تو اس کا یوز تو ہے اسٹیبل اینڈ پوزیٹو سپیڈ کے لیے کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ اس کا یوز تو ہے بورنگ مسین سیپر مسین کلیمپنگ ان ڈریلنگ مسین سپیڈ کنٹرول آف ہائیڈرومیٹر میں کر سکتے ہیں تو آئے ہم دوستو آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوا کہ میٹر آوٹ سپیڈ کنٹرول سرکٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تینکیو دوستوں تینکیو